بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے نا سیلف ایسولیشن پہ گھر پر رہے ہیں اور گھر پر ہی کام کر رہے ہیں لیکن دو دن پہلے جو ہے نا ان کی ویب سائٹ جو ویکی پیڈیا کیا اس پر کسی نے چھیڑ خانی کر کے ان کی جوٹھی وفات کی خبر پھیلا دیا یہ آپ نے بھی سنا ہوگا نیوز کے اوپر اور میں نے بھی سنا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ آج ہم آپ سے بیان کرنے والے ہیں دراصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پولیسی ہے وہ بہت ہی اچھی جا رہی ہے اور بھارت کو یہ حضم نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ بھارتی ہیکر نے ان کی ویکی پیڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر کچھ چھیڑ خانی کی اور ان کی ویب سائٹ ہیک کر کے ان کی جوٹھی وفات کی خبر چلا دی ہے مہترم ناظرین اکرام یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ویب سائٹ کو ہیک کرنے اور یہ جوٹھی افوا پھیلانے کا ان کا اصل مقصد کیا تھا اصل مقصد جو بھی تھا وہ ابھی منظر عام پر تو نہیں آیا ہے لیکن جو ہمارے گمنام ہیروز ہیں یعنی کہ انٹیلیجنس اجنسی انہوں نے اس کو پہلے ہی ناکام بنا دیا ہے کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور بھارت بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس اجنسی ہے وہ دنیا کی نمبر ون اجنسی ہے اب بات یہ آتی ہے کہ بھارت ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے دراصل بات یہ ہے کہ بھارت کو پاکستان کا امن اور ترقی بہت ہی کھٹکتی ہے اور سب سے مین وجہ سی پیک اور گوادر پورٹ ہے جس کی وجہ سے بھارت ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور ہر بار کی طرح اسے موٹی کھانی پڑتی ہے مہترم ناظرین کرم پاکستان نے خارجہ پولیسی سے بھارت کو کئی جگہ پہ ناکام کیا ہے اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے اور بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کیا ہے اب ہر جگہ سے شکت کھانے کے بعد اور تو کچھ نہیں ہو سکا بھارت سے اس نے ویب سائیڈ ہیک کرنے کی گھٹیا حرکت کی ہے لیکن ہمارے گمنام ہیروز نے اسے بھی ناکام بنا دیا ہے کیونکہ ہمارے گمنام ہیروز کی نظریں ہمیشہ بھارت پہ ہیں اور ہمارے گمنام ہیروز جلدی اس کا جواب دیں گے بھارت کو جس کی چیخیں جو ہے نا پوری دنیا سنے گی مہترم ناظرین کرم جب تک ہمارے دلوں میں پاک آرمی اور ہمارے گمنام ہیروز کے لئے محبت ہے تب تک دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا